بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج متحرات حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے بارے میں ناظرین جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام تھے جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محارت سے تمام امور کی اصلاح کی مویشیوں اور ذرات میں ترقی ہوئی یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی جس کا تمام احوال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی پر تفصیلی ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں جس کا لنک ڈیسکرپشن میں دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور کہا میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں وہ انقریب میری رہبری کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں لیکن راستے میں کبتیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا وہ آپ کے سامان کی جانچ پرتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا یہ صندوق کھول کر دکھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں لیکن تم اس کو مت کھولو اس نے کہا جب تک صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا اسی اثناء میں اس نے صندوق کو کھول دیا جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا چنانچہ اس نے کسی شخص کو بیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا بادشاہ نے چند لوگوں کو بیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے مو پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوخی لکڑی کی ماند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خوشک کر دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے بادشاہ نے کہا آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خوشک ہو گیا تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا اب میں تمہارے ہاتھ کے شفاعیاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خوشک ہو جائے تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے بادشاہ نے یہ شرط مان لی تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیموں تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو تمہاری حرمت یا تمہارے اموال سے اب میں باز رہوں گا جس جگہ چاہو جاؤ لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کونسی حاجت ہے بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت حاجرہ تھیں جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمائیل علیہ السلام عطا کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے خواہ نیکوکار ہے یا بدکار یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال بردبار اور کریم ہے تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا اس راستے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی زندگی کے حالات ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ